اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ لوگ جو سبسکرائب کر چکے ہیں تینکیو سو مچ ہاں جی کیسے گزری آپ لوگوں کی عید امید کرتیوں کہ بہت اچھی گزری ہوگی اور کافی ساری دھیر ساری آپ لوگوں نے عیدی بھی کٹھی کر لی ہوگی عید گزر گئی ہے اور ہم لوگ انہیں عید کے اوپر بہت اچھا کھایا پیا اچھا پہنا سب کچھ کیا اس کے علاوہ ہم نے ہیوی قسم کا میک اپ کیا یا لائٹ بھی میک اپ کیا لیکن دیلی بیسیز پہ ہم نے اچھا حاصل روٹین سے ہٹ کے میک اپ کیا تو جب اتنی بیزی لائف ہوتی ہے اتنا بیزی آپ کا ہوتا ہے سکیجوال جس میں آپ کھانے بناتے ہو آتے ہو جاتے ہو دعوت ہوتی ہے فل آن آپ کے میک اپ ہوتا ہے فیس کی اوپر صبح سے لے کے رات تک کچھ یہاں پہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ بغیر میک اپ اتارے سو جاتی ہیں اور کچھ کیا ہوتی ہیں ہلکا پھلکا میک اپ اتار لیتی ہیں لیکن وہ فیس کو واش کیا اور واش کر کے وہ سو گئیں گے جی میک اپ اتر گیا لیکن اس طرح سے میک اپ نہیں ہوتا what is the right way to remove your میک اپ off وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں کو کیونکہ دیکھو اگر آپ پرپر میک اپ نہیں اتارو گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہوگا یہ یہ بھائی جان آجائیں گے میرا تو یہ بھائی جان یہ اس وقت سے نہیں آئے ہیں کہ میں نے پرپر سکن کے نہیں کی میرے یہ جو بھائی جان نے یہ بن بھولائے کے مہمان ہوتے ہیں جب اس کو پتا اور شادی ہے اس کو پتا اور فنکشن ہے اید آرہی ہے یہاں کوئی ویسے ایونٹ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں لازمی نکل آتے ہیں تو پہلے یہاں پر نکلا اس کی میں نے سٹوری انسٹرکرام پر ڈالی اپنے دو کابلوں کے ساتھ شیئر کیا وہ تو ہیر بیڑ گیا لیکن اس کے بعد یہ نکلا اور اس سے اگلے دن یہ نکل گیا یہ دو دانے نکلے ہوئی ایسے ہیں پینٹفول ہیں بہت زیادہ آج آپ لوگوں کو میں کوئی چیزیں بتاؤں گی جیدہ چیزیں ہیں اور بہت ایمپورنٹ ہیں آپ لوگ اس کو لازمی فالو کرو صرف فیس فورس سے اپنا میک اپ رموو کرنا is not enough آپ کو کیا کچھ کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں اگر اس طرح سے تین چار دنوں سے آپ وہ سلسل میک اپ کر رہے ہو تو اگر یہ روٹین فالو کر لیتے ہو کوئی میک اپ کی وجہ سے آپ کی سکن ڈامیج نہیں ہوگی کوئی میک اپ کی وجہ سے آپ کو پیمپلز وغیر نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے وہ ویس سے نکلنا ہے میری کسیمت کی طرح تو وہ کسیمت ماری گی تو وہ کچھ کہا نہیں سکتے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پروپر طریقہ کیا ہے اپنا میک اپ رموو کرنے کا میں میک اپ رموو کرنے کے لیے جو لوں گی وہ اس طرح سے دسپوزیبل کورن پیڈ ملتے ہیں دو بہران دو آپ نے لینے اس کے بعد یہ بے پاس میسلر ووٹر ہے ایو لائن کا ٹھیک ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ ہے آپ یہ یوز کر لو کسی بھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہو اگر یہ ان کیس نہیں ہے تو کلنزنگ مل سستے سستے بھی مل جاتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہو تو اس طرح سے اس کو دپ کرو اگر کلنزنگ مل نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سیمپل کوئی لوشن لے لو جو کہ تھوڑا سا موسیرائزنگ ہو آم پونڈز کا ہو جائے نیدیا کی کریم ہو جائے ویزلین لے سکتے ہو ایون وہ لے کے آپ کو کونٹ اویل بھی لے سکتے ہو وہ لے کے آپ اپنے فیس کے اوپر کلنزنگ کر سکتے ہو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ساسا بتاتی جاتی ہوں یہ میں ساسا ریموو کرتی جاتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوکونٹ اویل نہیں سکن پر یوز کرنا چاہیے اس سے پیمپلز ہوتے ہیں ہاں وہ پیمپل بناتا ہے کچھ لوگوں کو لیکن وہ اس طرح سے بناتا ہے اگر آپ اس کو فیس کے اوپر لگا کے اور سو جاؤ اور چھوڑ دو کلنزنگ کر کے آپ نے اچھے سے پراپر اس کو جو آئل ہے اس کو بھی ریموو کر دیا وہ بھی دانیں وغیرہ بلکو بھی نہیں نکل دے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے کلنزنگ اگر وہ ہے آپ کے پاس تو آپ کلنزنگ اس سے کر سکتے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کلنزنگ کر سکتے آپ کے پاس جو پروڈکٹ آپ اس کو لے کے کلنزنگ کر سکتے میرے لنز اوپر چلا گیا تھا میں اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی کروں گی میری اس کا حال دیکھیں ٹھیک ہے تو اب دوسرا اگر میں لگوں گی اور اگر اس کو اسی طرح سے کر کے اپنے پورے فیس کے اوپر ایک دفع پھر سے راؤنڈ دیں گے اس کا اور سٹیل میں آپ کو بابت ہوں یہ دو دفع کرنے کے بعد بھی آپ کا میک اپ کلن نہیں اترا ہوگا ہاں جی جناب تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے سیکنڈ کورٹن پیڈ لے کے اس سے بھی اچھے سے ریموف کیا ہے اچھا جی اب یہاں پر نیکس جو سٹیپ ہے کوئی بھی کسی 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 کلنزر یوز کرنا میں یہاں پر یوز کری ہوں یہ درمیرا کا ہے فومنگ کلنزر یہ میں کافی عرصے سے یوز کری ہوں یہ میری اکنی کا بھی اشیو تھا تو میری ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تو میں تب سے یوز کر اس کو چھوڑا نہیں آپ بس اسی طرح سے فیس کو بیشا گیلہ نہ پمپ کریں اور یہ ہلکا ہلکا برش کے ساتھ اس کو ساسط یہ رب کرتے جائیں اور ساسط پمپ کرتے جائیں یہ نہ صرف آپ کی میک امپیورٹیز کو اتارتا ہے بلکہ جو اکنی بنانے والے وکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی کل کرتا ہے سکن کو سموت کرتا ہے ڈیڈ اس کو اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد یہ درموٹین کا فیس واش ہے میں یہ یوز کروں کہ تھوڑا سا لینا بہت زیادہ نہیں لینا اور فیس کو واش سکتا نیکس بتات کیونکہ نیکس کرنا کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کے پاس سکراب ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہو لینا آپ میں وہ تھوڑی سی کونٹی میں زیادہ نہیں لینا لیکن سکراب جو ہے اگر آپ نے 3-4 دن مسلسل میک کو فیس پہ لگایا ہے تو سکراب بھر 2-3 منٹ کی سکراب کرنے کے بعد نیکس جو لگانا ہے وہ لگانا ہے آپ نے فیس پیک کر لی ہے اب میں فیس پیک آپ کے پاس کوئی اگر ڈی وی اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ہے کوئی وہ یوز کر لو ٹھیک ہے تو یہ 10 سے 15 منٹ کی لیے میں یہ لگاؤں گی بائدو میں یہ جو یوز کری ہوں بلیسو کا آج کل میں یہ والا یوز کری ہوں وائٹنگ فیشل ہربل مد ماسک ٹھیک ہے کیونکہ جیسے وینٹرز چلی گئی ہیں اور گرمیوں کا آغاز ہو گیا تو یہ مد ماسک جو ہوتے ہیں اچھے رہتے ہیں 10 سے 15 منٹ آپ رکھنا ہے فیس کے اوپر اس کے بعد آپ نے فیس واش کرنا ہے فیس واش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں فیس واش کر لیا ہے فیس ماسک لگانے کے بعد درم اس کے نبی اتنی سوفٹ مجھے فیل ہو رہی ہے اور اب باری آتی ہے ٹونر کی ٹھیک ہے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ ایک ڈی وائی ٹونر میں نے بنایا تھا اس کے رزلس امیزنگ ہے تو میں یہی ہوں اس کو اچھے سے آپ نے فیس کی اوپر لگا لو اور اس کو اسی ترہا سے ابزorbe ہونے دو اس ٹونر کے اتنے بینیفیٹ ہے اور سامل میں تو یہ ایک بہترین چیز ہے ان لوگ کے لئے جن کی سکن کے اوپر بلیک ہر ایشو ہے یا وائی ہر ایشو ہے اس کے بیسٹ ہے اور میں اس کو ایون ونٹرز میں بھی یوز کرتی میری سکن کو یہ اتنا سوٹ کی ہے اس سے میری اکنی بہت کام ہو گئی اس کے الابہ مجھے بلیک ہیٹ کا ایشو ہو جاتا تھا گرمیوں میں نورمالی بلیک ہیٹ کا ایشو ہو جاتا جن لوگ کو جاتا جب گرمی آتی ہے آئل ہوتا ہے ڈس ہوتی ہے سات سویٹنگ ہوتی ہے اگر مسک پہنے جیسے کوویٹ کی ویڈ جاتا سب کچھ ہو جاتا جاتا اور اس کی ٹراب ہونے کے بعد آپ پیمپلز نکل آتے ہیں بلیک ہیٹ وائیٹ ہیٹ نکل آتے ہیں تو میری جب سے سکن کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے چین پہ چین پہ چین چین پہ ٹونر میں لگا لگا ٹونر کے بعد ٹونر میں لگا سیرم یہ میں لوریال کا سیرم جو ریوائیٹ ہائیلورونک ایسید کا یہ کافی ارسیس کی ویڈیو میں چین پہ پہ آپ ریویو دیکھ ریزلٹس کیسے ہیں پھر آپ لوگ دیکھ لینا اگر آپ پرچیز کرنا ہو کر لینا تو اب میں اس کا ایک پمپ میری سکن کیلئے ایک پمپ میلوں گی اس کا اور اچھے سے فیس کی اوپر اس کو لگا لوں گی اس درمیو کا موشریزر اوائل فری موشریزر یہ بہت امپورٹنٹ ہے موشریزر آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ کی سکن بہت ہیوی قسم کا میک اپ برداشت کرتی رہی ہے تو اب بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا پیمپر کرنا ہے اس کے لیے اس ساری روٹین ہم موشریزر لو اٹھر سے اس کو فیس کے اوپر لگاو نیک کے اوپر لگاو اچھے سے آگے پیچھے ٹھیک ہے اب باری آتی ہے نائٹ کریم کی اگر آپ چاہو تو کوئی وائٹننگ نائٹ کریم اس ٹپ پر لگا سکتے ہو لیکن میں نہیں لگا ہوں کیونکہ میں سکرب بھی کر لی ہے مد mask میرا بھی وائٹننگ تھا تو اس سے بھی اچھا جو رزل تھا مجھے مل جائے گا ایک دن کی میں اس کو سکپ کر سکتی ہوں نائٹ کریم کو میں آج نہیں لگاؤں گی اب آپ یہ پہ کیا کر سکتے ہو سکتے ہو spot treatment جیسے مجھے بھی pimple نکلا ہو ہے تو میں یہ کریم اس کے اوپر لگا رہی ہوں پیمپل کے لیے جسٹ اس کے اوپر آئیگ دس یہ میری پیمپل کو شرنک کر دے گا اور کافی حد تک ایک دو دفع لگاؤں گی تو ختم ہو جائے گا ویڈیو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ بھی لازمی اس روٹین کو فالو کیا کریں جب اتنا ڈیلی بیس پر میک کر رہے ہوں اس کو like and share کر دیجئے مزید یہ اگر آپ کسی قسم کی ویڈیو چاہتے ہے کسی کوئی ریویو چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ